بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سلسلہ پچھلے کئی مہینوں پیشتر شروع کیا تھا وہ پائے تکمیل کو پہنچا اور ہم نے آپ نے اس عظیم الشان کتاب سے بہت کچھ منحج سے متعلق باتیں پڑھیں اور اسے سیکھا دنیا میں ماضی سے لے کر کے حاضر تک بہت سارے جو سلف کے منحج کے خلاف مناہج اور راستے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان مناہج سے متعلق اس سے متعلقہ فرقوں اور ایسے ہی متعلقہ شخصیات اور اسے پالنے پوسنے پروان چڑھانے والوں کے بارے میں ایسے ہی ان کی بہت ساری کتابوں کے بارے میں ان کی بہت ساری کیسٹوں وغیرہ کے بارے میں ان کی بہت ساری سائٹوں کے بارے میں الغرض ان تمام پہلوں سے متعلق ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں اس سلسلے میں سب سے جو خاص بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کا احسان ہے اس کی توفیق ہے کہ اللہ حضر و جل نے ہمیں اور آپ کو خالص منحج جو صلفیت کا منحج ہے اہل حدیث کا منحج ہے اسے سمجھنے کے لئے باطل منحج کو یا غلط منحج کو مشقوق منحج کو ناقابل اعتبار منحج جو نئے نئے پیدا ہو گئے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکریہ کے بعد اس توفیق پر اس نعمت پر اگلا جو شکر کے مستحق لوگ ہیں ان میں شیخ صالح بن فوضان بن عبداللہ الفوضان حافظہ اللہ ہے جنہوں نے اپنے سوالات اپنے محاضرات میں اپنی تقریروں میں بہت سارے سوالات جو ان کے سامنے آتے تھے ان میں بہت سارے مناہج سے مطالبی سوالات آتے تھے ان کے جوابات شیخ نے دیئے اور پھر اس کے بعد ان کے شاگرد شیخ جمال بن فریحان الحارسی ابو فریحان جمال بن فریحان الحارسی رحمت اللہ علیہ نے ان سوالات کو جمع کیا خاص طور پر مناہج کے سوالات کو جدید مناہج کے سوالات کو منتخب کر کے اسے کٹھا کیا اور ایک سو سولہ سوالات کا مجموعہ تیار کر کے اسے شیخ صفوضان حافظہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ وہ ان سوالات کو ان کے جوابات کو ایک بار پھر نظر ڈال کر کے دیکھ لیں پھر اس کے بعد دوسرے ایڈیشن میں غالباً بہت تفصیل کے ساتھ ان سوالات کے جوابات پر شیخ جمال بن فریحان الحارسی رحمت اللہ علیہ نے تعلیق لگائی اور بہت کچھ مفید اضافات کیے خاص طور پر جو باتیں شیخ صلیف فوضان حافظہ اللہ نے جواب میں کہی تھی اس کے دلائل اس کے شواہد اس کے حوالے اور موجودہ وقت میں اس کے مظاہر اس کی مثالیں ان تمام باتوں کو انہوں نے پیش کر کے باتوں کو پورے طور پر مؤقت کر دیا موثق کر دیا مضبوط کر دیا اور باتیں اچھی طرح سے ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں اس لئے یہ قدم بڑا ہی عظیم الشان ثابت ہوا تو شیخ صلیف فوضان حافظہ اللہ ہم سب کے شکریہ کہ مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ایسے ہی ان سے خوب منحج اور عقیدے کا خالص منحج اور عقیدے کا جو کارنامہ ہے جو عظیم الشان خدمت ہے اللہ تعالیٰ انہیں لیتا رہے ان کے شاہد شیخ جمال بن فریحان حال حارسی رحمت اللہ علیہ جن کی دو سال پہلے رمضان میں وفات ہو گئی وہ صلفیت کے ایک علم بردار تھے اور سر خیل مانے جاتے تھے بڑے غیور اور بہت ہی زیادہ ہمت اور بے باقی کے ساتھ وہ صلفیت کو کھول کر کے دنیا کے سامنے بیان کرتے تھے صلفیت کے خلاف جتنے بھی افکار ہیں نظریات ہیں فرق ہیں افراد ہیں ان سب کو دلائل اور حوالوں کے ساتھ بے نقاب کرتے تھے تاکہ امت ان کے شرد سے ان کے فتنوں سے بہرحال آگاہ ہو جائے اور بھٹکنے بھہکنے کی نوبت نہ آئے اس سلسلے میں ان کی بہت ساری کتابیں ہیں وہ بھی ہم سب کے بہت زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ان کی کوششوں کو ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا اور الحمدللہ صبائی جمعیت علیہ حدیث ممبئی نے امیر محترم شیخ عبدالسلام صاحب صلیح حافظہ اللہ نے اور اپنی خصوصی نگرانی میں دلچسپی میں اس کتاب کے ترجمے اور اس کی اشاعت کا فیصلہ کیا الحمدللہ کتاب جمعیت سے شائع ہوئی اور بڑی تعداد میں یہ ملک کے مختلف حصوں میں تقسیم بھی ہوئی اسی سلسلے کا ایک قدم یہ تھا کہ یہاں آپ تمام نوجوانوں نے احباب نے خاص طور پر یہ پیشکش کی کہ کوئی درس کا سلسلہ شروع ہو اس میں خصوصیت کے ساتھ منحج سے متعلق اس کام کو شروع کرنے کی اللہ تعالی نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی تو صبحی جمعیت اہلی حدیث ممبئی اس کے میرے محترم شیخ عبدالسلام صاحب صالفی حافظ اللہ ہم سب کے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے ہم سب کے علمی فائدے کے لیے اتنی بڑی کتاب کا انتظام فرمایا تو اللہ عزو جل اس حلقے میں اس سلسلے میں اس حلقے میں جتنے بھی لوگ جڑتے گئے جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں اللہ عزو جل سبوں کو اپنی اپنی کوششوں کا قربانیوں کا نیک صلاح اور بدلاتہ فرمائے ہماری اور آپ کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جدید مناہج سے الحمدللہ واقف ہوئے ہیں واقف ہوتے رہیں نئے فتنوں کو سمجھتے رہیں اصولوں کو بھی ہم نے پڑھا ہے جدید مناہج میں صرف اور صرف فرقوں کے نام شخصیات کے نام ہی نہیں آئے ان کے باطل افکار و نظریات ہی نہیں آئے بلکہ اصولوں سے دلائل سے ان کا رد بھی کیا گیا تو جو اصول اور دلائل آپ کے سامنے آئے جن کے ذریعے سے ہم نے صرف کے منحج کو سمجھا اور صرف کے منحج سے ہی ہم نے پرکھا کہ یہ راستے نئے ہیں یہ مناہج جو ہیں وہ نئے ہیں نئے 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 نکلے ہیں ان کا اصل منحج جو صرف صحابہ اکرام کا منحج تھا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو جو اصول ہم نے صرف صالحین کے منحج کے پڑھے ہیں ان اصولوں کو خاص طور پر ذہنوں میں رکھیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان مناہج جو ہمارے سامنے ہیں ان کی حقیقت کو بھی ہم سمجھیں گے اور آگے نتنے مناہج جو صبح شام نکلتے رہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو بھی سمجھنے اور ان کی بھی تردید کرنے میں یہ اصول ہمیں کام آئیں گے تو یہ اصول ہمیشہ کام آئیں گے کیونکہ صرف رد برائے نقد نہیں کیا گیا رد برائے رد نہیں کیا گیا بلکہ کتاب سنت کے دلائل صرف امت کے اقبال اور ان کے فرمودات کے ذریعے سے اصولی طور پر ہم نے باطل مناہج کا رد بڑھا ہے اور یہ اصول کسی بھی باطل کے رد کے لیے اصول کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہی فائدہ ہے صرف امت کے اصولوں کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم ہر دور میں نت نئے پیدا ہونے والے سر اٹھانے والے فتنوں کو بہ آسانی سمجھ سکیں گے کہ یہ حقیقت میں راہِ صرف سے الگ تھلگ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر اس کی حمد کریں اس کا شکریہ دا کریں اور ہم سب کے لیے جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو راہ ہے کتاب کی سنت کی صحابہ اکرام اور خیر القرون کی جو راہ ہے اس راہ پر پختگی کے ساتھ کاربند رہیں اسی پر گامزن رہیں اور کسی بھی طرح کی جذباتیت سے کسی بھی طرح کے ظاہری فائدے سے یا ظاہری مسلحت کے پہلو سے متاثر ہوئے بغیر اصولوں پر چل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں یہی راہ نجات ہے یہی کامیابی کا گام ہے اسی کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دنیا میں فتنوں سے بچنے میں بدد ملے گی جدید جو بھی ان حرافات شیطانی لعین اور اس کے کارندوں کی طرف سے انسانی جناتی شیاطین کی طرف سے آئیں گے ان تمام کا مقابلہ کرنے میں یہی ہتھیار سب سے بڑا ہتھیار ہے قرآن کا سنت کا صحابے کرام کی سیرت کا خیر القرون اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی تصریحات کا ان کے فرمودات کا اور یہ ہمارے سامنے ہے اس سلسلے کا یہ جو قدم تھا جو اللہ تعالی نے ہمیں اٹھانے کی توفیق ادا فرمائی یہ ہم سب کے لئے بہت مفید رہا اس سلسلے کی جو اگلی کڑی جو چل رہی ہے جو دوسرا سلسلہ چل رہا ہے آپہ دلائل سے مبرہن ہے اور سلف امت کے اقوال فرمودات اور جب سلف امت کے اقوال کہا جائے تو ایک بات بار بار ذہن میں رکھیں ابھی اس طرح کی بات بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں کچھ ماضی قریب سے لے کر کے اس وقت تک اس طرح کی بات لوگ کر رہے ہیں کہ یہ صرف سلف کے اقوال پیش کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے سلف کے اقوال کی کیا حیثیت ہے قرآن و سنت کی بات کیوں نہیں کرتے یعنی اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی بات کرنی چاہیے تو یہ لوگ صرف اور صرف سلف سالحین کی بات کرتے ہیں سلف سالحین کا کیا اعتبار ہے قرآن و سنت کے بغیر تو یاد رکھیں کہ ہم جب بھی سلف سالحین اور ان کا منہج اور ان کے اصولوں کی بات کرتے ہیں تو ہم کبھی یا نہیں سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے اس زمانے یا اس کے بعد کے زمانے کی لوگوں کے اقوال کوٹ کریں جب بھی سلف سالحین کے اقوال کی بات ہوتی ہے سلف سالحین کے منحج کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور پھر اس کے بعد سلف سالحین کا منحج اور ان کا عمل ان کا دستور ان کا قول ان کا گفتار اور ان کی زندگی کا لائح عمل ہم یہ مراد لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سلف سالحین کے اقوال کا جو رسالہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے اقوال سلف اس میں شیخ جمال بن فریحان الحارسی رحمت اللہ علیہ نے کتاب کا نام جو رکھا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے عقیدہ اور سنت میں معصور یعنی جو نقل کیے ہوئے اقوال ہیں سلف کے اس کا مجموعہ یہ کتاب کا نام ہے لیکن کوئی ایسی فصل نہیں ہے جس کی شروعات قرآن کی آیت سے نہ ہوتی ہو قرآن کریم کی آیت اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث اور پھر اس کے بعد موقوفاتِ صحابہ اور اس کے بعد آثارِ تابعین آثارِ تبیتابین پھر ان کے بعد ان کی نقشے قدم پر چلنے والے ائمہ اور محدثین فقہ اور ائمہ کے اقوال نوٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے پروپیگنڈے کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات کیونکہ اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ اس طرح کی بات کہی جارہی ہے کہ یہ لوگ بار بار صلف کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بات نہیں کرتے تو یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کے بعد ہی ہم صلفِ صالحین صلفِ صالحین کی بات ہم نقل ہی اس لئے کرتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا معنی انہوں نے کیا سمجھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا معنی انہوں نے کیا سمجھا ہے کیسے بڑھتا ہے کیسے لوگوں کو اس کی روشنی میں گائٹ کیا ہے رہنمائی کی ہے یہی اس کا ہم معنی سمجھتے ہیں تو یہ خالص اصول ہیں صلفیت کے خالص اصول ہیں صلفیت کے جس کتاب میں نوٹ کیے گئے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ گہرائی سے کیرائی سے اور بہت زیادہ دل جمعی سے دلچسپی سے اور شوق اور لگن سے ہمیں پڑھنے سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور اسے فتنوں سے ہم سب کے لئے ہم سب کو فتنوں سے بچانے کا ذریعہ اللہ تعالی بنائے ہم صلفیت کی اصل راہ پر مضبوطی سے کاربند رہیں اسی پر جیئے اور اسی پر ہماری موت ہو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ ہماری جو تڑپ ہو لگن ہو وہ یہی ہو کہ علم کہاں ہے علم کی مجلسیں کہاں ہیں اور خاص طور پر خالص کتاب و سنت اور صلف امت کے منحج کے علم کی مجلسیں کہاں ہیں خواہ وہ آف لائن ہو آن لائن ہو یا ویب سائٹیں ہو کتابیں ہو مجالس ہو رہی ہو اہل علم کی سوالات جوابات وغیرہ ہم اس کی تلاش میں رہیں جستجو میں رہیں اور جب علم کا ذخیرہ جو آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے آپ کو عقیدہ کی منحج کی وسیعی معلومات ہو رہی ہیں اس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنی اصلاح بھی کریں اور جہاں رہیں اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں جہاں جہاں رہیں وہ روشنی بکھیرتے رہیں اس روشنی کو پہنچاتے رہیں تاریخیاں چھٹتی جائیں گی کچھ دن گزریں گے تو آپ کے سرکل میں جو غیر منحجی لوگ ہوں گے وہ انشاءاللہ رہے حق پر آ جائیں گے صحیح منحج پر آ جائیں گے انہیں حقیقتوں کا علم ہوگا اور وہ اپنی پرانی روش سے تائب ہو کر کے رجوع کر کے انشاءاللہ رہے حق کی طرف آئیں گے یہی طریقہ ہونا چاہیے یہ طریقہ وہ طریقہ ہے جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے رہی بات کیا کہتے ہیں مساند درس پر اسٹیجوں پر ممبروں پر آ کر کے دعوت کا کام کرنے لیکچر دینے خطابات کرنے محضرات دینے سوال جواب کی مجلسیں اور علمی مذاکروں کی تو یہ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنے بڑے علماء کے لئے چھوڑ دیں اور ہم ان کے تابعے رہ کر کے ان سے علم حاصل کریں یہ ہمارے لئے بہت زیادہ آفیت اور نجات کی راہ ہے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں اٹھانی ہے بغیر اہلیت کے جن کو اللہ تعالی نے اہلیت عطا فرمائی ہے وہ بھی گھبراتے ہیں امانت کو اٹھانے سے اللہ تعالی کے ہاں جواب دہی سے تو ہمیں تو اور زیادہ گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم چھوٹے علم والے ہیں کم علم ہیں اور ہمارے پاس ہمارے پاس محدودیت ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے عابستہ رہ کر کے علم حاصل کرتے رہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اچھا اس اختتامی گفتگو کے بعد بشارت ہے خوشقبری ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلہ جو چل رہا تھا آپ کی اس مجلس میں یعنی اس حلقے میں جو پچھلے تقریباً سال ڈیڑھ سال سے یا اس سے بھی زیادہ کارسہ گزرا اس میں جدید منحج کے اختتام کے بعد اب ایسے تو بہت سارے ہمارے احباب کی ساتھیوں کی رائے تھی کہ کون سی کتاب اگلی شروع کی جائے کون سی کتاب کو پڑھا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو کئی ایک آرہ کے بعد اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید بکر بن عبداللہ ابو زید بکر بن عبداللہ بن محمد یہ سعودی عرب کے ریاض اور قسیم کے بیج کا ایک علاقہ ہے ادو آدمی کا ادو آدمی ریاض اور قسیم کے بیج کا شیب ہے دیہات ہے تقریبا اور اس وقت بہرحال ترقیات ہیں کافی اس علاقے سے تعلق رکھنے والے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمتاللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہیں یہ شخصیت آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری کتابوں کی مولف ہیں یہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمتاللہ بہت ساری کتابوں کے مولف ہیں اور شیخ رحمتاللہ کی کتابیں خالص علمی ہیں اور بہت ہی زیادہ فکری ہیں گہرے علم اور گہرے دلائل سے بھری ہوئی ہیں اور منحج سلف کی اتنی دقیق اور گہری ترجمانی کرنے والی یہ شخصیت ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اتنی گہری نظر والے لوگ امت کے اندر کم پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہیں اتنی گہری نظر بارک بارک مسائل پر مستقل رسالے اور ایسے ایسی کتابوں سے رجوع ایسی کتابوں سے حوالے کہ انسان کتابوں کے ناموں سے بھی عام طور پر واقف نہیں ہوتا تو اس قدر گہری علم کی گہرے علم کی شخصیت شیخ بغر بن عبداللہ ابو زید رحمتاللہ علیہ کی ہمارے سامنے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے یہ کتاب شیخ کی ایک چھوٹی سی کتاب ایک رسالہ ہے یہ اور ہم لوگوں نے اس سے پہلے شیخ رحمتاللہ علیہ کی کتاب ہے حیلیت طالب العلم طالب علم کا زیور وہ بھی الحمدللہ سبائی جمعیت علیہ دیس ممبئی سے شائع ہوئی ہے اور اس کا بھی ایک سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکا ہے اس سے بھی الحمدللہ ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ اٹھا رہے ہیں شیخ رحمتاللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے زمن میں اندر اس کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے اس کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے اس لیے کہ اس کے رسالے کا اس رسالے کا دونوں کا بڑا گہرا ربط ضبط ہے گہرا ربط وہ کتاب یہ بتلا رہی ہے کہ طالب علم کے لیے کن آداب سے آراستہ ہونا چاہیے ایک طالب علم کو کن آداب سے ہمیں آراستہ ہونا چاہیے ایک طالب علم کا زیور کیا ہونا چاہیے وہ زیور جب طالب علم کے ہاں پایا جائے گا تو واقعی طالب علم زینت میں رہے گا آراستہ ہوگا خوبصورت رہے گا صحیح معنوں میں طالب علم ہوگا اس اعتبار سے وہ کتاب شیخ رحمتاللہ علیہ نے لکھی ہے مختصر جامع اور بہت سارے قوائد اور رسولوں پر مبنی ہے بہت سارے جوانیب کو محیط ہے وہ چھوٹا سا رسالہ الحمدللہ اس رسالے کی شرح شیخ محمد بن صالح العسیمین رحمتاللہ علیہ نے چار سو سے بانچ سو صفحات پر مشتمل اپنی کتاب میں کی ہے تو بہرحال اس سے اندازہ لگائیں کہ کتاب کتنی اہم ہے تو اب اس کے بعد وہ طالب علم کی آداب ہیں اس کے بعد شیخ نے اس میں یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ طالب علم کی راہ اختیار نہیں کرتے یا اس طرح سے طالب علم نہیں کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے معمولی علم تھوڑا علم علم سے تھوڑا سا شغف معمولی شغف مختگی نہیں مضبوطی نہیں گہرائی نہیں اس کے پہلے اپنے آپ کو صاحب علم ظاہر کر دینا شروع کر دیتے اور یہ راستہ بڑا خطرناک بڑا پرخطر اور پھر اس کے نقصانات بہت سارے ہیں یعنی علم کے بغیر علم دانی کا دعویٰ علم کے بغیر علم کا علم والا ہونے کا میرے بھائیو دعویٰ کرنا اور اس طرح کے عامال حرکات مناسب کو ہتھیانا جو اہلِ علم کے لئے لائق و زیمہ ہیں یہ حد درجہ خطرناک ہے طالب علم اگر صحیح معنی علم حاصل نہ کرے اور علم حاصل کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو صاحب علم ظاہر کرنے کی کوشش کرے تو اس کی خطرناکیاں کئی ہیں بہت ساری ہیں شیخ نے اس کی مظاہر کٹھا کیے تو اپنی اس کتاب میں جبکہ کتاب مختصر ہے یہ کتاب کا ترجمہ ہے ترجمہ میں آپ جانتے ہیں کہ نصوص اور سب دلائل کی وجہ سے بات لمبی ہو جاتی ہے پرنہ یہ رسالہ سو سفے کے آسفاس کا رسالہ ہے لیکن اس کے اندر شیخ نے پندرہ مظاہر ایک اٹھا کی تعالم نام کے باوجود صحبی علم ہونے کا دعویٰ کرنا جہالت کے ساتھ علم کا دعویٰ کرنا دوسرے میدانوں کی مہارت کے ساتھ دین کے علم کی تحقی دین کے تین دین کے بارے میں علم والا ہونے کا دعویٰ کرنا اور اس کے مناسب پر براجمان ہو کر کے میرے بھائیوں اپنی سرگرمی انجام دینا اسی کو تعالم کہا جاتا ہے لا علمی کے ساتھ بے علمی کے ساتھ کم علمی کے ساتھ جہالت کے ساتھ اپنے آپ کو صحبی علم ظاہر کرنا زبان سے بولتا ہو حال سے بولتا ہو یا قال سے بولتا ہو زبان سے کوئی کہے یعنی اپنے نام کے ساتھ القاب لگ لے ایسے القاب لگ جو القاب اہل علم کے ہوتے ہیں ایسا حلیہ اختیار کر لے جیسا حلیہ اہل علم کا ہوتا ہے یا مثال کی طور پر ایسے مناسب پر براجمان ہو جائے جو مناسب اہل علم کے ہیں ان سب کو تعالیم کہا اکتھا ایک کتاب کی شکل میں کوئی کتاب اس سے پہلے اسلامی لائبریریوں میں موجود نہیں ہے مکتبات کے اندر مستقل رسالہ صرف اس نقطے پر اسی تعالیم پر علمی دعوی داری کرنا اس نام سے اس موضوع پر مستقل کوئی رسالہ پہلی بار اگر دیکھا گیا ہے تو یہ دیکھا گیا ورنہ اس موضوع کو اہل علم نے اپنی علم اور طلب علم کے آداب اور معلمی کے آداب طلب علم کے آداب اس طرح کی کتابوں میں ظاہر سے بات ہے کہ اس کی زمن میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس میں کوئی شکل نہیں لیکنے مستقل رسالے کی شکل میں کیونکہ کسی باحث نے یا باحث نے کسی انویسٹی سے کوئی تھیسیز لکھنے کی نوبت آئی رسالے کی اسی عنوان پر تو اس باحث یا باحث نے اس کا حسن اعتراف کیا کہ اس موضوع پر ہم نے بہت کچھ کتابوں کو تلاش کیا لیکن اس موضوع پر ہمیں کوئی کتاب شیخ بکر بن عبداللہ عبوزید رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پہلے ہمیں کوئی کتاب مستقل نہیں ملی زمنا یہ موضوع ملا لیکن یہاں مستقل کتاب کی شکل میں یہ کتاب ہی ہمارے سامنے آئی بہرحل اس کتاب میں جو کچھ بات شیخ شیخ بکر عبوزید رحمت اللہ علیہ نے کہیں ہے لکھا ہے اسے تو ہم رمضان الببارک کے ختم ہونے کے بعد فطر کے بعد اسے ہم اس کا آغاز کریں گے پڑھیں گے صرف میں ایک چھوٹی سی بات میں شیخ بکر بن عبداللہ عبوزید رحمت اللہ علیہ کی ان کے مقدمے سے پڑھ دینا چاہتا ہوں اس سے اندازہ لگائیں کہ شیخ بکر رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو جب لکھا ہے تو کس طرح کے احساسات تھے ان کے سامنے کس طرح کے حالات تھے ان کے سامنے کیوں یہ کتاب لکھنے کی نوبت آگئی صرف اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ پڑھ لیں مقدمہ شیخ بکر بن عبداللہ عبوزید رحمت اللہ علیہ کا جو ہے اور یہ پہلے ایڈیشن کا مقدمہ ہے اس پہلے ایڈیشن کے مقدمے میں حمد صلاح کے بات کہتے ہیں ہم علم کے میدانوں میں بڑی مقابلہ آرائی اور کشاکش دیکھ رہے علم کا میدان ہے اس میں بڑی دور دھوب بڑی چلت بھرت اور مقابلہ ہم دیکھ رہے کشاکش یعنی ٹکراؤ کی شکل ہے وہ اس سے آگے بڑھنے کی بات وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش اس طرح کا ماحول چل رہا ہے کچھ لوگ علمی پختگی سے پہلے نمائع ہونے علمی پختگی سے پہلے رہی ہے ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی نوبت آ جا رہی ہے اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ علمی پختگی مضبوطی سے پہلے نمائع ہونے اور سستی شہرت کی چاہت پر لگے ہوئی جلدی سے فیمس ہو جائے اور ہمارا نام افق پر آ جائے ہے نا یہ کچھ لوگ اس کی کوشش میں لگے پہلے برطری اور علمدانی کا دعویٰ کرنے لگے اور اہلیت اور لیاقت سے پہلے اپنے آپ کو قابل ماہر اور ایکسپرٹ ثابت کر رہے حالانکہ کسی نے کہا ہے یعنی سلف میں سے کسی کا قول ہے البدایت مزلہ آغاز میں پاؤں فسل جایا کرتے آغاز ہے کمزوری ہے مضبوطی یہ نہیں ہے جلدی سے مشہور ہونے جلدی سے نمائی ہو جانے جلدی سے چرچہ ہو جائے اور جلدی سے لوگ مجھے قابل سمجھنے لگے ایکسپرٹ سمجھنے لگے ماہر سمجھنے لگے ہر طرف دائیں بائیں شمال جروب چرچہ ہونے لگے اور بہت زیادہ دیوانے ہو جائیں یخصحیفہ کہتے ہیں ایک بہت بڑی مسئیبت مسئیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مسئیبت یہ ہے کہ کاغذ کسی کا استاذ بن جائے صحیفہ یعنی کیا مطلب کتابیں استاذ بن جائیں یہ کتابوں کے کاغذات کتابوں کی کتابوں کے کاغذات ہی تو ہوتے ہے کاغذات ہی پر کتابیں چھپتی ہیں تو صحیفہ یعنی کتابیں صحیفے نوٹس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہی شیخ بن جائے کسی کا یعنی لوگ کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے اپنے آپ کو استاذ اپنے آپ کو ایکسپرٹ اپنے آپ کو ماہر اپنے آپ کو خطیب اپنے آپ کو ہے نا اپنے کیا نامیں مختلف علمی اور دینی فنون کے شریف فنون کے ایکسپرٹ ثابت کرنا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ یہ بہت بڑی مسئیبتوں میں سے ایک مسئیبت ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ شیخ باقی بن عبداللہ ابو زید رحمتاللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے تو کس پسپنظر میں لکھی ہے اور اس کتاب کو جب شیخ رحمتاللہ علیہ نے لکھا تھا تو یہ میرے بھائیو یہ آج کی کتاب نہیں ہے سال دو سال پہلے کی اس کتاب کو لکھنے کی تاریخ چودہ سو آٹھ چودہ سو آٹھ آ چودہ سو پہتالیس چودہ سو سو پہتالیس اندازہ آپ لگائیں کتنے سال اس کتاب کو اگر بقی بن عبداللہ ابو زید رحمتاللہ علیہ آج اگر ان حالات کو دیکھتے تو کیا سمجھتے کیا محسوس کرتے کتنے دکھ سے کتنے درد سے انہوں نے کتاب لکھی تاکہ امت اس فتنے سے باہر لکھ لے اور اس میں کیسے کیسے حالات ان کے سامنے آئے ماضی سے لے کر کے حاضر تک خیر علمہ کم علم بے علم جوہلہ دوسرے میدانوں کے لوگ جو اس علم کے اندر گھس پیٹ کرنے کے کر کر کے آئے اور اس کے بعد اس میں اپنی نام اور شہرت کی فکر میں لگ گئے انہوں نے کیسے کیسے میرے بھائیوں ظلم کیے اسلامی علوم کے ساتھ کیسے کیسی زیادتیاں کی انہوں نے اسلامی شریعت کے مختلف گوشوں کے ساتھ اس کی مثال ہے شیخ رحمتاللہ علیہ نے اپنے اس کتاب میں دکھی تو بہرحال یہ موضوع ایسے بھی زیر بحث رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کی جس نے بھی جب بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے تو اس کی سامنے یہ کتاب بطور مرجع ضرور رہی ہے یہ کتاب بطور مرجع بطور سورس ضرور رہی ہے کتاب حد درجہ اہم ہے قیمتی ہے اس کا سرسری طور پر اندازہ آپ لگانا چاہیں ایک نظر فہریس پر ڈال لیں یہ صرف مقدمہ ہے کتاب کا سرسری تعریف ہے اس کے مضمون کا تعریف ہے انشاءاللہ براہ راست کتاب کا آغاز جیسا کی بات ہوئی انشاءاللہ عید کے بعد کیا جائے گا کتاب میں شیخ نے مقدمے میں فیریس میں جو باتیں ہیں اس پر آپ صرف نظر ڈالیں شیخ کہتے ہیں پہلے علمی اور دعوتی اچھائے بھی رہ گئی بات تعالم کے معنی ہوتے ہیں علم کا دعویٰ کرنا بتکلف علم والا اپنے آپ کو ثابت کرنا علم والا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو علم والا ثابت کر رہا ہے علم والا ظاہر کر رہا ہے اس کو علمی دعویداری کہتے ہیں اس علمی دعویداری کے نتیجے میں علم برباد کیا گیا دعوت کے میدان کو بدنام کیا گیا علم کے ساتھ خیانت کی گئی اور دعوت کے ساتھ خیانت کی گئی اس لئے اس کتاب کا نام ہے علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پر اس کے اثرات یعنی انسان کے فکر پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے اور انسان کے قلم پر کیا اس کا اثر پڑتا ہے کتابوں پر کیا اثر پڑتا ہے اس نام سے کتاب اردو میں شائع ہوئی ہے اصل کتاب کا نام ہے اتعالوم و اثرہ علالفکری والکتاب تو اس میں شیک کہتے ہیں علمی و دعوتی خیانت سے متعلق بعض کتابیں یعنی گویا کہ ماضی میں کچھ کتابیں تھی لیکن اتنا بڑا زخیرہ اکٹھا اس کے اندر موجود نہیں تھا لیکن اسی پہلو پر وہ کتابیں تھی سیرت اور تاریخ کی کچھ مثالیں کیسے کیسے لوگوں نے علمی دعویداریاں کی ہیں اور علمی اور دعوتی خیانتیں کی ہیں موجودہ زندگی کی سرسری صورتحال اس وقت اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کا سرسری یعنی بالکل شارٹ میں سرسری اس کا تذکرہ کیا گیا فکری آوارگی اور حصول علم میں کمزوری کے اسباق لوگ فکری طور پر سوچ کے اعتبار سے آزاد کیوں ہیں اور علم حاصل کرنے میں کمزور کیوں ہیں کیوں علم نہیں حاصل کرتے اس کے اسباب کیا ہیں اس پر گفتگو کی ہے اس کے بعد شیخ نے علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر یعنی کیسی کیسی علمی و دعوتی خیانتیں ہوتی ہیں کیسے کیسے لوگ علم کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن علم کے مقام پر فائز نہیں ہوتے ہیں اس میں سے نمبر ایک کہتے ہیں فتوہ میں علمی خیانت یعنی لوگوں نے علم دعوی داریاں کی علم والے نہیں تھے علم دعوی داری کی تو فتوہ پہنچ سارے فتاوے الٹے سیدھے غلط سلط فتاوے دے دئیے ایسے قضاء اور فیصلے میں علمی خیانت بھئی حلال و حرام کے فیصلے ہیں عدالتیں ہیں حقوق کا معاملہ ہے جان مال کے حقوق ہیں عزت و عبرو کے حقوق ہیں ان تمام حقوق کے اندر علم کے بغیر اگر کوئی آدمی فیصلہ کرنے پر آ جائے گا ہیں کتاب اللہ کی تفسیر میں علمی خیانت یعنی علم والے نہیں تھے اور قرآن کے نیم کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے تو پھر کیا ہوگا تو ایسی بات ہے کہ خیانت ہوگی ایسی سنت رسول جلاللہ علیہ وسلم کے نام نحاد خدمتگاروں کی علمی خیانت یعنی بعض لوگ اٹھے اور یہ جذبہ ظاہر کیا کہ ہم سنت رسول کی خدمت کرنے علم سنت کی خدمت کرنے کا کام ہم کرنا چاہتے ایسے لوگوں نے تم علمی اور بے علمی کے ساتھ میں یہ قدم بڑھایا تو انہوں نے کیسے 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 ظلم اور کیسے کیسے زیادتیاں سنت کے ساتھ کی ہیں نمبر پانچ فقہی امور میں علمی خیانت فقہی مسائل میرے بھائیو گرچہ فقہی مسائل ہیں تو کیا ہلکے ہیں دین و شریعت کے مسائل ہیں حلال و حرام کے مسائل ہیں تو اگر بغیر علم کے ایک آدمی فقاحت کرنا شروع کر دے تو اس کا انداز کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا ایسے ہی چھٹا کتابوں میں کات چھانٹ اور خرد برد کرنا یہ بھی علم دعوی داری کا علمی خیانت کا ایک مظہر ہے ایسے کتاب کو غیر ضروری امور اور بے فائدہ چیزوں سے بھر دینا یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ کب ہوتا ہے جب آدمی صحیح معنوں میں گہرے علم والا نہیں ہوتا ہے معمولی علم اور سوتا ہے کہ کتاب بھاری بھر کم رہے بہت سارے حاش ورزوائد اور ادھر ادھر کی چیزیں غیر ضروری چیزوں کو بھر کر کے اپنی کتاب کو بوجھل کر دیتا ہے ایسے نمبر آٹھ جھوٹی ناموری اور خیالی وجاہت بہت سارے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جھوٹ میں ان کا نام پھیل جائے ان کا چرچہ ہو جائے اور مقام اور عزت اور مرتبہ خیالی انداز کا حقیقت میں نہیں یہ سب بھی کیا ہے یہ سب بھی علم دعویداری کا نتیجہ ہے نمبر نو نا اہلوں کی ریاکاری عجب اور تعالی عجب تعالی اور غرور و تکبر بہت سارے نا اہل ہوتے ہیں علم اور علم کے مقام پر فائز نہیں ہونے کے اہل ہوتے ریاکاری کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں اور ان کا بولنا لکھنا ہے نا اور گفتگو کرنا یہ سب آپ پڑھیں سنیں دیکھیں تو اس کے اندر غرور تکبر بڑکپن موچاپن دکھائی دیتا ہے ان کے یہاں ایسے لوگوں کو بھی یہ بھی کیا ہے یہ بھی ایک مظہر ہے نمبر دس مبتدی اور نا تجربہ کاروں کا شوق تصنیف و تعلیف چھوٹے تلمہ ہیں بھی مبتدی ہیں سٹارٹنگ ابتدائی تلمہ ہیں اور نا تجربے کار ہیں لیکن انہیں شوق ہے کی کتاب لکھیں انہیں شوق ہے کی تصنیف کریں تعلیف کریں رائٹر بن جائیں مسنف بن جائیں یہ بھی کیا ہے علم دعویداری ہے ایسے ہی نمبر گیارہ خالص عربی زبان کا عجمیت میں لطپت ہونا خالص عربی زبان میرے بھائیوں یہ اللہ کی کلام کی زبان ہے نبی کی سنت کی زبان خالص عربی زبان اب اس کو عجمیت کا رنگ دینا عجمیت کا رنگ دینا اتنا کہ خالص عربی زبان عجمیت میں ڈوب جائے غیر عربی زبان میں لطپت ہو جائے تو یہ جو خلط ملط ہوا ہے یہ بھی علم دعویداری کا تعالم کا نتیجہ ہے ایسے ہی قدب اور علمی رسائل میں اپنی شخصیت نمائع کرنا کتابیں لکھے آدمی رسالہ لکھے تو اس کے اندر اپنی شخصیت کو اپنی شخصیت کو نمائع کرنا میرے بھائیو کوئی آدمی جو ہے کسی بہت بڑے مسئلے میں کسی بہت بڑے صاحب علم کی کتاب پر کوئی کام کرنا شروع کر دے اور ایک ادنا طالب علم بھی وہ پڑھا لکھا ہو لیکن چھوٹا علم والا ہو اور وہ اس میں اپنی طرف سے ترجیح دے اپنی طرف سے راجح مرجوح بنائے اپنی طرف سے حق اور ناحق پھیرائے اپنی طرف سے کتاب والے کو باطل قرار دے اپنے آپ کو حق قرار دے یہ سب کیا ہے یہ سب بھی علم دعویداری کا نتیجہ ہے کیونکہ اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ آدمی صاحب علم جو ہوتا ہے اس کے ہاں توازو پایا جاتا ہے اور وہ اپنی ترجیحات کو نہیں مقدم کرتا بلکہ کوئی ترجیح بھی دیتا ہے تو دیگر کے بار اہل علم اور اسلاف کے حوالوں سے کسی چیز کو ترجیح دیتا ہے لیکن یہ بھی دعویداری ہے اور یہ بھی دعویداری ہے کہ آدمی اپنے میرے نزدیک راجح یہ ہے میرے نزدیک صحیح یہ ہے میرے نزدیک غلط یہ ہے میرے نزدیک اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھی کیا ہے یہ بھی علم دعویداری کا نتیجہ ہے اہل علم سے حسد اور ان پر تانہ زنی صاحب علم نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اہل علم کی عزت کرے اہل علم سے جڑے اہل علم سے وابستہ ہو اہل علم کا مقام پہچانے ان سے قصب فیض کرے ان کی شاگردی اختیار کرے ان سے علم حاصل کرے یہ ہونا چاہیے لیکن علم دعویداری کیا ہے تعالیم لاعلمی جہالت کی بنیاد باوجود اپنے آپ کو مجھا سمجھنے والا آدمی کیا کرتا ہے اپنے آپ کو عالم سمجھنے والا یا عالم کے منصب پر فائز کرنے والا کیا سمجھتا ہے اہل علم سے حسد کرنے لگتا ہے اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اہل علم ہم سے حسد کرتے ہیں تو کیا کہاں یہاں پر کہاں اہل علم سے حسد کرنا اور ان پر تانہ ذریع کرنا عیب لگانا یہ ایسے ہیں تو یہ ایسے ہیں تو یہ ایسے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے علماء کے خلاف رد میں لوگوں نے سریز چلا دی کیا ہے سب یہ یہ سب تعالیم کا نتیجہ ہے علم دعوی داری کا نتیجہ ہے آدمی کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی قدر پہچانے اپنی حیثیت اپنی شخصیت کو سمجھے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے نمبر چودہ حقیقت سے زیادہ علم دانی کا اظہار آدمی کو معلومات برائے نام ہے لیکن ایک دو مسائل کو بہت ڈیپلی پڑھا ہوا ہے اب مجلس میں اسی مسئلے کو چھیڑ دو اور اس کے بعد اپنے علم کا دھاوہ اپنے علم کی دھاگ بٹھاؤ کسی کو نہیں معلوم آپ لوگوں کو یہ دیکھو مجھ جیسے آدمی کو تو اتنی گہری معلومات جبکہ اس شخص کا مبلغ علم وہی ایک ہی دو مسئلہ ہے جس پر ان کو افتگو کر رہا ہے یہ بھی کیا ہے علم دعوی داری آخری چیز کیا ہے فتنہ پرور متکبر اور بدزبانی کرنے والا یہ سب اسی نتیجے کا اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو ایسی باتیں وہ کرتا ہے خیر اس کے بعد شیخ نے اور بھی چند ایک مباحث نقل کیے ہیں بڑے ہی عظیم و شان ہیں پیارے یہ تعالیم سے متعلق چند مباحث تھے جو شیخ نے چند نقاط تھے جو شیخ نے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں اور اس پر علم اور دلائل اور حوالوں سے اچھی بحث کی ہے اور وہ ساری چیزیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر و آفیت سے رمضان المبارک کی ساتھیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے وابستہ ہوں اور ہم اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے سیشن میں عید الفطر کے بعد اس کو براہ راز شروع کریں گے اس کا پہلا حلقہ اور اس کے بعد بھی ترتیب چلتا رہے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم اور اہل علم سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مناہج کو سمجھنے کی توفیق بکشے اور جو لوگ علم والے نہیں ہیں علماء نہیں ہیں یا علم پختہ نہیں ہیں یا علم والے ہیں مگر چھوٹے ہیں ادنا ہیں مبتدی ہیں یا کم علم ہیں چھوٹے علم والے ہیں ایسے لوگوں سے بھی وابستہ ہونے کے بجائے اللہ تعالی ہمیں اپنے کبار سے وابستگی ہونے کی وابستگی کی توفیق عطا فرمائے کبار سے وابستگی کی کیونکہ ان سے ہمیں علم کی کہرائی ملے گی بصیرت ملے گی اور ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اپنے قدموں کو فتنوں کی آدھی میں مضبوط کرنے کی توفیق ملے گی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین وصلہ اللہ وسلم وبارکانا نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ